نمشکار مطرو میں آنیل کمار سیٹسٹالوجی واسطو ہے نیمرالوجی ایکسپرٹ گروہ وقری ہونے چاہ رہے ہیں نو اکتوبر کو اور دھنو راشی کے اوپر آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں کیونکہ درشوں کے دیماند تھی کہ ہندی میں ویڈیو بنائیں تو دھنو راشی کا برسپتی اس سمیں چھٹے باپ سے سنچار کر رہا ہے اور جو گروہ کا نقشتر ہے وہ مریگا نقشتر ہے منگل کا نقشتر ہوتا ہے اب دیکھیں ورشب راشی میں گروہ وقری ہوگا اور چار فروری تک یہ چلے گا وقری گروہ جب چھٹے باپ میں وقری ہوتا ہے تو پچھلے باپ کا بھی فل دیتا ہے منگل کے نقشتر میں نقشتر بہت بڑیا ہے گروہ کا لیکن یہ شطرو راشی میں وقری ہوگا جو کی ورشب راشی شکر کی راشی ہے اس میں وقری ہوگا چھٹا گر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ماتا ہے بیماری کا ہوتا ہے آپ کے جو آپ جوب کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے کرچہ بیماری روگ رشتے دار ماما پکش آپ کے نان کے پکش یہ جو چھٹا باپ ہوتا ہے کیونکہ یہ ماتا کا تیسرا باپ ہے تو مامی ماسی یہ چھٹا باپ اس کا مانا جاتا ہے اس کے گر میں جب رسپتی وقری ہوگا تو دھنو راشی والوں کے اوپر کیا اس کا اثرانے والا ہے دیکھیں اگر چھٹے باپ کی بات کریں اور یہ پچھلے باپ کا بھی فل دے گا پنچم باپ کا بھی تو ایک تو جوب سے آپ کو انکم کریٹ کرے گا یاترہ کے دوبارہ دھنلاب دے گا منگل کے نقشتر میں ہے تو پنچم باپ اگر آپ کی سنتان ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس آئے گا پورا ان کی سٹڈی کے اوپر آپ کو ہو سکتا ہے اس کو ودیش بیجنا پڑے کیونکہ بھار ماں گھر بھی منگل کا جاگریت ہوگا اور آپ کی ودیش کی یاترہ بھی کافی رہنے والی ہے اس پیڑی میں دھنو راشی والوں کے لیے یہ ویڈیو کافی اچھی ہونے والی ہے کیونکہ چھٹے باپ میں جب گرو بیٹھتا ہے اور گرو کی عادت ہے کہ جس باپ میں بیٹھتا ہے اس باپ کی ہانی کرتا ہے اس کو ناش کرتا ہے اب چھٹا باپ ہوتا ہے شترو گا اب شتروں کا تو ناش کرے گا کیونکہ باپ ناشک ہوتا ہے اب کر جائے تو کرجے کو بھی ناش کرے گا کرجے کا ناش کا مطلب آپ بے کرو گے اب دیکھیں ہیلتھ ہے تو ہیلتھ کو اور بڑھائے گا کیونکہ اس کو ناش کرتا ہے ہیلتھ جیسے آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہیلتھ کو بڑھاتا ہے کیونکہ برسپتی ملٹیپل ایک چیز کو کافی ایکسپینڈ کر دیتا ہے برسپتی کا جو دائرہ ہوتا ہے بہت بڑا ایکسپینڈیبل ہوتا ہے اگر آپ اس کا یونیورس میں دائرہ دیکھو برسپتی کا تو سب سے بڑا مانا جاتا ہے یہ جی پلینٹ بھی ہے اب دیکھیں ورشب شکر کی راشی میں شکر کی راشیوں راشی کو بھی جاگریت کیا ہوا ہے شکر چھٹا باب روک کا بھی ہوتا ہے روک کو جاگریت کیا ہوا ہے دوسرا گرو وہاں پر وقری ہونے سے آپ کے باربگر کو بھی دیکھ رہا ہے ان ایکسپیکٹڈ کھرچے بھی یہاں پہ آنے والے ہیں آپ کے اور ودیش سے دنلا بھی آپ کو ملنے والا ہے اور لمبی دوری کی یاترہ آپ کی کافی رہنے والی ہے دیکھیں گرو کا جو درشتی ہے وہ آپ کے پانچویں درشتی کیتو پر بھی جاری ہے دشمبہ میں جس کی وجہ سے آپ کے کام کاچ میں جو آپ کو ریکواوٹ آ رہی تھی وہ دور ہونے والی ہے دشمبہ پر درشتی ہونے سے کیتو پر گرو کی یہ بھی انڈگیٹ کر رہا ہے کہ آپ اپنے کام پر پورا فوکس رکھیں کہ کیتو جو ہے کہ اوپری چیزوں کو ڈسٹر بھی کرتا ہے کیونکہ راہو کیتو جو ایسے پلینٹ ہے جو کی چیزوں کو ڈسٹر کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی شیڈو پلینٹ ہے اور جو کہتے ہیں نا انسین گھٹنائیں جو ہمارے جیون میں ہوتی ہیں یہ دونوں پلینٹ مل کر ہی کرتے ہیں کیتو کیونکہ ادھیاتمک شرننگ میں آ جاتا ہے تو ادھیاتمک میں جتنا آپ دیان رہیں گے پوجہ پارٹ میں رکھیں گے تو کیتو کا پرباہ وہاں نولیفائیڈ کم ہو جاتا ہے لیکن ڈیٹیچ میں کیتو کر دیتا ہے اب دشمبہ میں کیتو ہے تو آپ اپنے نیٹیو پلیس جہاں پر ورکنگ کر رہے ہو اس سے آپ کو ڈیٹیچ کرے گا ہو سکتا آپ ایک ستان سے دوسرے ستان کی طرف ٹرانسفر آپ کا یوگ بنا دے فوراں میں آپ کی ٹرانسفر کا یوگ بنا دے تو اس طرح سے یہ یوگ بنتا ہے کیونکہ گروہ کی بھی درشتی ہے کام تو دے گا گروہ لیکن ڈیٹیچمنٹ بھی ساتھ میں دے گا اسی طرح سے گروہ کی درشتی سیکنڈ ہاؤس میں جو وقری ہوگا جائے گی اب دیکھیں ایک تو گروہ وقری اور دوسرے گھر پر درشتی دھن پرابتی کے لئے ہارٹشپ کافی آپ کو کرنی پڑے گی مقراشی ہے مقراشی تو کرم باپ کی راشی ہوتی ہے کرم جتنا کروگے اتنا ہی آپ کو فائلت کرے گا برسپتی حالانکہ فیملی کی انکم جرور بڑوتری ہوگی گروہ کیوں کی سیکنڈ آؤس کو دیکھ رہا ہے اپنے ہی باپ کو دیکھ رہا ہے لیکن مقراشی کو دیکھ رہا ہے تو مقراشی ڈسپلین کی راشی جتنا ڈسپلین اپنے کام میں رکھو گے اتنا ہی آپ کو بینفٹس یہاں پر گروہ کے دیکھنے کو ملیں گے مقراشی جو ہوتی ہے وہ کالپورش کی دشنباب کی راشی ہوتی ہے اور یہ اس کا ارث ہیلیمنٹ ہے یعنی کہ ارث ہیلیمنٹ کے ساتھ جو ارث کے ساتھ ہم جو جڑے ہوتے ہیں ارث کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ارث پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں جو کوئی وپار کرتا ہے کوئی اپنے بزنس میں دیان دیتا ہے کوئی سرویس کرتا ہے کوئی کنسلٹنسی یعنی کہ ارث کے ساتھ ہم اٹیجڈ ہیں تب ہم کام کر رہے ہیں تو ارث ہیلیمنٹ راشی مانے جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن رہا ہے تو حالانکہ یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے ارث ہیلیمنٹ میں جب گروہ آتا ہے تو آپ کو بینفٹس اچھے دیتا ہے اب دیکھیں یہ جب وقری ہوگا تو پنچم باب کو بھی فل دے گا پنچم باب یعنی کہ آپ کی خود کی باڈی کی امیونٹی میں انکریز کرے گا آپ کے کرونک ڈسیز آپ کو دور کرے گی امیونٹی پاور بڑھنے سے کیونکہ چھٹے باب کو پنچم نگیٹ کر دیتا ہے جیسے کوئی بیماری ہو تو نگیٹ کون کرتا ہے پنچم باب بیماری کو دور کرنے کے لیے پنچم باب کا ہونا بہت ضروری ہے پنچم باب کو آپ جاگریت کرو گے تب ہی تو آپ ایکسرسائز کرتے ہو باڈی کی کیونکہ آپ چھٹا گھر الائنمنٹ کر لیتے ہو پنچم باب آپ کے باڈی کی امیونٹی کا امیونٹی تب بھی بڑھے گی جب آپ ایکسرسائز کرو گے ایڈیوکیشن تب بھی بڑھے گی جب آپ پنچم باب سے جڑے ہوگے آپ بچوں کے اوپر تب بھی فاکس کریں گے جب پنچم باب سے جڑے ہوگے تو گروہ پنچم باب کی چیزوں میں بھی امیونٹ دے گا آپ کو اب اس کا بھی فل دیتا وقری گرہ کی ایک سپیشل خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلے باب کا بھی فل دینے لگ پڑتا ہے اگر جیسے کوئی شنی راہو کے تو ہوتے ہیں یہ پلینٹ یہ ہے دوسرے پلینٹ وقری ہوتے ہیں منگل تو اگر وہ میلفک ہو جائیں اس باب میں جس باب میں بیٹھا ہے تو پچھلے باب کو بھی میلفک پر بردان کر دیتے ہیں ان گروہوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے لیکن یہ شنی پلینٹ ہے اور پچھلے باب کو بھی جو جاگلت کر رہا ہے تو پنچم باب سے لیٹڈ کوئی پینڈنگ آپ کا کام رہ گیا تھا جیسے کوئی ایجوگیشن آپ کی پینڈنگ رہ رہی ہے تو وہ آپ سمیسٹر پورا کر لوگے جیسے آپ پرفیسر ہو ٹیچر ہو تو آپ کی انکریمنٹ رکی پڑی تھی تو آپ کو اس شمعے میں آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے کیونکہ پنچم باب سے وہ گھر میں گھر کو دیکھے گا تو یہ سب آپ کا فروری تک ایسے ہی چلنے والا ہے کیونکہ گروہ وقری ابھی ہوگا ابھی ہوا نہیں ہے کیونکہ اس بار یہ گروہ وقری اکتوبر میں جا کے ہو رہا ہے تو یہ فروری جا کے مارگی ہوگا ہے تو اس لیے آپ کو یہ بینیفٹس بھی ساتھ میں ملیں گے گروہ کی پاور کو انکریز کرنے کے لیے دھنو راشیوانوں کے لیے سب سے بڑی اوپائے ہیں آپ بشنو بغوان کی پوجہ کریں برس پتی دے بہت پرسند ہوتے ہیں ویڈیو بنائی تھی تو وہ پوش درشکوں کو سمجھ نہیں آتی پنجابی تو کیونکہ یہ چینل تو آپ کو معلوم ہے پورا یونیورسل چلتا ہے تو اس لیے دوبارہ ہمیں اس کے اوپر ایک ٹاپک دوبارہ ہندی میں بنا رہا پڑا آپ کو ویڈیو کیسے لگی جرور بتائیں شیئر بھی کریں اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لاتے ہیں نمشکل